گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمين وصلات والسلام على سيد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليک يا رسول اللہ السلام عليک يا حبيب اللہ السلام عليک يا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ مِتھے مِتھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پر حاضر ہیں سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں پچاس مرتبہ درود پاک پڑے کل برود قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زور رہن یعنی گروی یہ لفظ کئی لوگ جانتے ہوں گے لیکن کئی لوگوں کے لئے اجنبی ہوگا تو اگر ایک مرتبہ پھر نئے ناظرین کے مطابق آپ ارشاد فرما دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رہن کے جو لغوی معنی ہیں وہ تو روکنے کے ہیں لیکن استلاح شرعہ میں دوسرے شخص کے مال کو اس لئے روکنا کہ اس کے ذریعے سے اپنے حق کو مکمل طور پر یا اس کا کچھ حصہ وصول کرلوں گا اور یہ وصول کرنا ممکن ہو تو یہ رہن کہلاتا ہے تو رہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی ہے کوئی دین ہے کسی کا کسی کے اوپر یا کرز لیا ہے تو سامنے والا کچھ اس کا مال رکھ کر اس کو کرز دے دیتا ہے کہ کل کو اگر یہ مال واپس نہ کرے جو کرز مجھ سے لیا ہے اس کے لئے لوٹانا ممکن نہ رہے یا ویسے جو ہے وہ یہ ٹالمٹول کرے تو میں اس کی جو چیز میرے پاس بطور رہن ہے اس کے ذریعے سے میں اس کا مال حاصل کرلوں اور رہن کا جواز جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ دائن اور مدیون کرز دینے والا اور لینے والا اس میں دونوں کا بھلا ہے کہ بعض مرتبہ بغیر رہن کے کرز نہیں ملتا تو رہن کے ذریعے سے جو ہے وہ کرز مل جاتا ہے مدیون کا بھلا ہو جاتا ہے اور دائن جو کرز دینے والا ہوتا ہے اسے اس حوالے سے اتمنان ہوتا ہے کہ کل کو میرا کرز جو ہے وہ واپس مل جائے گا ڈوبے گا نہیں تو اس میں دونوں ہی جو ہے وہ جانبین کا فائدہ ہے اسی لئے شریعت متحرہ نے اس کی اجازت دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل بھی اس پر شاہد ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ رہن رکھوا کر اپنی کوئی چیز بطور قرض ادھار سامان لیا اسی طرح یہ میرے پاس سوالات ہیں اس میں الفاظ ہیں مرتہن مرہون یہ ان کی بھی کچھ وضاحت فرما دیتا کیا آسانی لے بھی رہن تو وہ عقد جس طرح بے عقد ہے اسی طرح رہن بھی ایک عقد ہے تو عقد شرائی کو رہن کہتے ہیں اس پورے معاملے کا نام رہن ہے یہ مکمل جو ایک عقد ہے اس کا نام جو ہے وہ رہن ہے اب اس میں جو رہن رکھوا رہا ہے وہ رہن کہلاتا ہے جس کو کرزہ لینا ہے جس نے کرزہ لینا ہے اور کرز لے کر رہن رکھوا رہا ہے تو وہ رہن ہے اور سامنے والا جو کرز دے رہا ہے اور اس کی رہن والی چیز اپنے پاس رکھ رہا ہے یہ مرتہن کہلاتا ہے اور جو چیز رہن رکھی جا رہی ہے کپڑے رکھے جا رہے ہیں لیپ ٹاپ رکھا جا رہا ہے یا زیورات رکھے جا رہے ہیں یہ مرہون کہلاتے ہیں کہ یہ وہ سامان جو کہ رہن کے طور پر رکھا گیا اسے مرہون کہتے ہیں اب یہ ہے کہ کسی نے رہن رکھوا دیا اور مدد بھی معین ہوگی کہ اتنے دنوں بعد کرس واپس مل جائے گا لیکن کیا رہن بھی رکھ لیا اپنے پاس اس کی کوئی نہ کوئی چیز جو بھی سمجھ آتی تھی تو کیا اب بھی وہ کرس کا مطالبہ کر سکتا ہے یا انتظار کیا جائے گا رہن کے اندر اول تو یہ ہے کرز کی بھی اس اعتبار سے تو مدد نہیں ہے کہ کرز جب دیا ہے تو وہ جب چاہے مطالبہ کر سکتا ہے لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ آپس میں جھگڑے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو تسلی دینے کے لیے ایک ٹائم پریڈ مقرر کر لیا جاتا ہے کہ بھئی میں اتنے عرصے میں آپ کو آپ کا کرز لوٹا دوں تو اب اس ٹائم پریڈ کو مقرر کر لیا تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن رہن کا ٹائم پریڈ مقرر نہیں ہو سکتا کہ کرز تو میں آپ سے سال کے لیے لے رہا ہوں اور رہن میں آپ کو چھے مہینے کے لیے دے رہا ہوں چھے مہینے بعد رہن لے لوں گا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ رہن اسی کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ کرز واپس کیا جائے کرز واپس ہوگا تو رہن واپس ہوگا تو رہن کی واپسی تو کرز کے ساتھ مشروط ہے اس میں تو ٹائم پریڈ نہیں ہو سکتا لیکن یہ سمجھ لینا کہ میں نے رہن رکھوا دیا ہے اب جو ہے وہ مرتحن کو مجھ سے مطالبے کا حق نہیں رہا یا وہ مطالبہ کرنے آئے تو اسے یہ کہتنا ہے کہ تمہیں آپ رہن رکھا ہوا ہے پھر کس بات کی جلد بازی کر رہو تم تو اس طرح کہنا بالکل غلط ہے رہن اس نے رکھا ہے اپنے مال کے حفاظت کے حوالے سے کہ کل کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے رہن کے ذریعے سے اس کا مال وصول ہو جائے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جب تک چاہیں جو ہے وہ اس کو ٹالتے رہیں اور اس کا کرز جو ہے وہ اس کا دین نہ لوٹائیں بلکہ جو میاد مقرر کی گئی ہے اس میاد مقررہ کے اوپر جو ہے وہ چیز واپس کی جائے گی اگر وہ واپس نہیں کرتا تو اس صورت میں مرتحن کا کرز دینے والے کا دائن کا مطالبہ کرنا قاضی کے پاس جانا یا جو ہے وہ کسی مجلس میں بیٹھ کے کسی کے سامنے اپنے معاملہ پیش کرنا کہ بھئی دیکھیں اس نے مجھ سے کرز لیا تھا یا دین لیا تھا اور یہ ٹائم تے کیا تھا اور اب یہ ٹائم آ گیا اور اب یہ نہیں دے رہا تو اس صورت میں اس کا یہ مطالبہ کرنا بالکل جائز ہے اور اگر مدیون جو کہ راہن بھی ہے اگر اس مطالبے کی ادائیگی کے اندر کرز کی ادائیگی میں بلا وجہ ٹالمٹول کرتا ہے تو یہ ظلم ہے حدیث مبارک میں اس کو ظلم فرمایا گیا کہ مطلو الغنی ظلمن کہ غنی شخص کا جو شخص صاحب استطاعت ہے اس کا کرز کی ادائیگی میں ٹالمٹول کرنا یہ ظلم ہے یعنی جو کرز لٹا سکتا ہے اور ٹالمٹول کرنا ہے اس کو ظلم کرتا ہے بلکل کرز جو ہے وہ فوری طور پر لٹانا چاہیے ہاں اگر واقعی وہ جو ہے شخص جو مکروز ہے وہ پریشان حال ہے تو اب اس صورت کے اندر جو کرز دینے والا ہے وہ اگر جو ہے وہ اس کو تنگ نہیں کرتا اس کو جو ہے وہ بھلائی دے دیتا ہے معافی دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جب سہولت ہو اس وقت تک دے دینا تو اس صورت میں اس کیلئے یہ فضیلت ہے کہ جتنے دن تک اس نے کرز دیا واہے ٹائم پریڈ پورا ہو گیا اب آگے جو ہے وہ کرز کا جو وقت ہے وہ چل رہا ہے تو جتنا کرز اس نے دیا ہوا ہے روزانہ اس کو اتنا کرز کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے تو جس کیلئے ممکن ہو کہ وہ کرز کی ادائیگی میں چھوٹ دے سکتا ہے اور سامنے والا واقعی پریشان حال ہے تو اسے چھوٹ دے کر یہ سواب حاصل کرنا چاہیے یہ پورا معاملہ ہوا لین دین کا یہ اصل تھا کرز کے لیے ہوا تھا نہ کہ رہن رکھوانے کے لیے لہذا جس نے کرز لیا اس سے تو مطالبہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ رہن کا مطالبہ نہیں کرے گا رہن کا مطالبہ وہ اسی وقت کرے گا جب کرز ادا کرے گا ادا کر دیا پھر یہ فرمائیے کہ آپ کسی نے رہن رکھوا دیا اور اس سے ہم منع کرتے ہیں کہ جس نے کرز دیا ہے جس نے اپنے پاس گروی رکھا ہے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا شے کو اس کے اصل حالت میں رکھنا ہے لیکن جس نے رکھوایا ہے جس کی چیز تھی مثال کی طور پر گاڑی رہن رکھوا دی تو کیا وہ خود نفع اٹھا سکتا ہے اس سے مرہونہ شے جو ہے جو رہن رکھوائی گئی ہے اس سے مرتحن کا نفع اٹھانا بھی ناجائز ہے کہ وہ تو سود کے زمرے میں چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے کرز سے نفع اٹھا رہا ہے اور جس طرح مرتحن کا نفع اٹھانا مرہونہ سے حرام ہے اسی طریقے سے رہن کے لیے بھی اگرچہ اس کی اپنی چیز ہے لیکن رہن کے لیے بھی اس کے اندر کوئی تصرف کرنا یا اسے جو ہے وہ استعمال میں لے کر آنا یا اس سے نفع اٹھانا اس کی شرن اجازت نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کا مال جو ہے وہ مرتحن کے پاس محفوظ ہے اور اس کا یہ محبوس ہے یہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا اس کے لیے ابھی پابندیاں ہیں یہ اپنے مال کو بیچ بھی نہیں سکتا اسی لیے چونکہ اس کے بہت سارے اختیارات جو ہے وہ محدود ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے شریعت متحرہ رہن میں رکھوائی ہوئی چیز کے اوپر زکاة بھی لازم نہیں کرتی کہ زکاة ملکیت پر لازم ہوتی ہے یہاں پر ملکیت تو اگرچہ باقی ہے لیکن اس کے قدرت و اختیار کے اندر نہیں ہے ہر اعتبار سے اس کے لیے وہ چیز ممنوع قرار دے دی گئی ہے استعمال کے اعتبار سے بیچنے کے اعتبار سے نفع اٹھانے کے اعتبار سے تو اس لیے زکاة بھی نہیں ہے تو اس کے لیے راہن کے لیے بھی اس چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے صحیح اچھا یہ قرض لینے والا رہن نہ رکھوائے بلکہ یوں کہہ کہ میں نے قرض لیا ہے یہ میری گاڑی ہے یہ مکان آپ اس کو استعمال کریں اس میں رہیں یہ صورت جائز ہوگی قرض لے کر اور پھر اپنا کوئی سامان سامنے والے کو دینا کہ اس سے آپ نفع اٹھائیں تو یہ شرعان جائز نہیں ہے یہ رہن تو نہیں ہے لیکن یہ قرض سے نفع اٹھانا ہے صحیح چاہے جو ہے وہ قرض سے نفع اٹھانے کی یہ شرط جو ہے وہ راہن کی جانب سے ہو راہن سے مراد یعنی یہاں پر دائن کی جانب سے ہو دین دینے والے کی جانب سے ہو یا لینے والے کی طرف سے ہو صحیح تو ہی میں جوہے وہ کرز دوں گا تو یہ تو سودھ ہے اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر گاڑی استعمال کی تو روز آنا کا یا مہینے کا گاڑی کا جو کرایا بنتا ہے عرفن باہر اگر وہی گاڑی کرایا پر کسی کو دی جائے تو اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اجرتِ مثل بنتی ہے اس کی ادائیگی لازم ہوگی جس نے اس گاڑی کو استعمال کیا ہے وہ اس گاڑی کا یا اس گھر کا یا کھیت کو جو بھی چیزیں استعمال کیلئے دی گئیں اور سامنے والے نہ اس سے نفع اٹھایا ہے تو اس کی اجرتِ مثل جو ہے وہ لازم ہوگی اور یہ اجارہ فاسدہ قرار پاتا ہے تو اس سے توبہ بھی لازم ہے اور اس اجرت کی ادائیگی جو ہے وہ اس چیز کا جو اصل مالک ہے جس نے اس سے کرز لیا ہوا ہے اس سے ادا کرنا بھی لازم ہے ٹھیک ہے اچھا دور یہ آج کل بینک سے بھی کرز لیا جاتا ہے اور اس میں بھی رہن رکھوایا جاتا ہے لوگ اپنا زیور رہن رکھوا کر آتے ہیں اور وہ بینک کے لوکر میں پڑا رہتا ہے بینک اس کو استعمال بھی نہیں کرتا لیکن واپسی پر جو کرز دینے والا ہے اس کو زائد رقم دینی پڑتی ہے تو یہ زائد ہے یہ صورت کرز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے ارشاد فرمایا ہر وہ کرز جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے تو کرز کے ذریعے سے نفع جو حاصل ہوتا ہے وہ سود ہے حدیث مبارک میں یہاں تک آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو کرز دو تو اب اس کا حدیعہ قبول نہ کرو اس کا تحفہ قبول نہ کرو اس شخص سے اس شخص سے وہ اپنی سواری پہ تمہیں سوار کرائے تو اس کی سواری پہ سوار نہ ہو کہ یہ کرز کی ویا سے نفع ہے ایک یہ ہے کہ پہلے سے یہ آپس میں دونوں کے مابین تحائف کا تبادلہ ہوتا تھا اور اب بھی وہ تبادلہ ہوتا ہے اور جس میار کا پہلے تحائف کا تبادلہ اب بھی اسی میار کا ہو رہا ہے تو اس میں تو حرج نہیں ہے لیکن پہلے تو پورا کبھی بھی اس کو کرز دیا ہی نہیں اور اب اس کو تحفہ تحائف دے رہا ہے یا پہلے وہ پانچ روپے کا تحفہ دیتا تھا اب وہ ہزاروں روپے کے دے رہا ہے تو یہ کرز کی ویا سے نفع آ رہا ہے تو اس کو سود فرمایا اور سود حرام ہے اور اس کی نحوست کے بارے میں ہر مسلمان بخوبی آگا ہے کہ سود کی کس قدر وعیدیں ہیں اور کس قدر یہ مال کو حلاق کر دیتا ہے تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے بینکوں کے ذریعے جو بھی لون لیا جاتا ہے وہ بغیر سود کے نہیں ملتا تو بینک اپنے مال کی حفاظت کے لیے رہن بھی رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو کرز دیتے ہیں اس کے اوپر بطور سود نفع بھی وصول کرتے ہیں تو کسی بھی قسم کا بینک سے اس طریقے سے سودی معاہدہ کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے اس کی شرن اجازت نہیں ہے کہ یہ سریح سود ہے یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ صرف سود رقم کے ذریعے نہیں ہوتا جو منافع ہم اٹھاتے ہیں نفع حاصل کرتے ہیں سرویسز ملتی ہیں مثال کے طور پر تو یہ سود کے ذریعے میں اس کے اوپر زیادہ پیسے تو نہیں دینا لیکن ایسا کرنا ہے میرے گھر میں کلر کر دینا ٹھیک ہے یا جو یہ وہ کسی سے کرز لیا اور اس کے پاس جا کے کہے کہ مکینی کے وہ کہے یار میری گاڑی بنا دو مفت کے اندر تو اب یہ جو نفع حاصل کیا جا رہا ہے یہ سرویسز کا نفع ہے تو یہ بھی سود ہے کہ حدیث مبارک میں منفیات فرمایا گیا منفیات جو ہے وہ مالی بھی ہو سکتی ہے اور غیر مالی بھی ہو سکتی ہے تو سرویسز بھی چونکہ منفیات کے اندر آتی ہیں تو اس اعتبار سے یہ بھی بلکل سود ہے جزاک اللہ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں سلو علی الحبیب سلوہ تعالی علی محمد میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دھڑی مبارک رکھنے کا طریقہ کونسا ہے اوہ مجھے برائے مہربانی مجھے بتا دیں میرا ارادہ ہے کہ میں آپ دھڑی مبارک رکھو اور اس کا طریقہ کونسا اچھا ہے وہ مجھے بتا دیں میرے بانے ماشاءاللہ جی ایک اور کال سنئے میں محمد شفیق واکنٹ سے بات کر رہا ہوں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں ساڑھے تین تولے سونا پچھلے سات سال سے موجود ہے کیا اس پر زکاة بنتی ہے جی سات سال سے سونا موجود ہے زکاة جی ایک اور کال سنئے عبدالحمد زہتاری وقتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کال ہم نماز پڑھ رہے تھے تو موازن صاحب نے کہا کہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے سلام پھیرنے کے بعد باز اس لئے بھئی صاحب سے آگے یا پیچھے نکل کے آسانی کے لئے بیٹھ جاتے ہیں تو موازن صاحب نے کہا کہ میں نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ اس طرح میرے آقل اس لئے جو کرے گا وہ ہم میں سے نہیں حضور اس کے بارے میں ارشاد فرمائے عزاک اللہ پہلا سوال بڑی اچھی خوشخبری بھی ہے کہ داڑی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا اچھا طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بہترین طریقہ کیا ہے داڑی چونکہ جو ہے وہ اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ انداز میں لوگ رکھتے ہیں کوئی فرنچ کٹ رکھتا ہے کوئی خشخشی رکھتا ہے کوئی کسی طریقے سے رکھتا ہے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے داڑی رکھیں داڑی یعنی رکھتا رہے ہیں لیکن کس لئے رکھ رہے ہیں فرنچ کٹ رکھنے والا فیشن کے طور پر رکھ رہے ہیں کوئی کسی اور جو ہے وہ اس سے رکھ رہے ہیں لیکن جب ایک مسلمان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو ہے وہ شامل حال ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اس نیت سے رکھیں اور یہ سنت آپ علیہ السلام کی ہے اور شرن اس کا جو حکم وہ واجب کا ہے تو ایک مٹھی داڑی رکھنا یہ ہر مسلمان مرد بالغ پر واجب ہے تو ایک مٹھی داڑی رکھیں داڑیوں کو معافی دینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا حدیث مبارک میں تو داڑی کو بڑھنے دیں سائیڈوں سے بھی ایک مٹھی ہونے دیں درمیان سے بھی ایک مٹھی ہونے دیں اور اس میں یہ کہ بال کچھ آگے پیچھے ہوں تو اس کی کٹنگ جو ہے وہ کروائی جاتی ہے تو جب تک داڑی ایک مٹھی نہیں ہوئی تو اس کی سیٹنگ کروانے کی بھی اجازت نہیں ہے اگرچہ بال آگے پیچھے بھی ہو رہے ہوں کنگا وغیرہ کر کے اسے جو ہے وہ درست رکھیں لیکن جو ہے وہ ایک مٹھی سے پہلے اس کو کٹوانے کی کسی بھی جانب سے تینوں جانب سے کسی بھی طرح اجازت نہیں ہے جب ایک مٹھی داڑی ہو جائے اب اس کے بعد جو زیادہ بڑھے اس زیادہ بڑھنے والی داڑی کو کٹوا سکتے ہیں وہاں کنٹ سے شفیق بھی پوچھ رہے ہیں کہ ساڑھے تین تولے سونا سات سال سے ان کے پاس ہیں یہ سوال پہلے بھی شاید آ چکا ہے تو زکاة کا کیا حکم ہوگا سونا جو ہے وہ جو سونے کا نصاب ہے وہ ساڑھے سات تولہ ہے اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی ہے چیک ہے تو اگر صرف کسی شخص کے پاس سونا ہے صرف سونا صرف سونا نہ چاندی ہے نہ مال تجارت ہے نہ پرائز بونڈ ہے نہ جو ہے وہ کیش ہے کرنسی ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف جو ہے وہ سونا ہے تو اس صورت میں اگر ساڑھے سات تولہ سونا ہوگا تو زکاة لازم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اور اگر کسی شخص کے پاس ساڑھے سات تولہ سونے سے کم ہے ساڑھے تین جیسے یہ ساڑھے تین ہیں ان کے پاس سات میں کچھ چاندی ہے ایک چاندی کی انگوٹھی کیوں نہیں چھلائی کیوں نہیں آدھا تولہ چاندی مثال کے طور پر یا جو ہے وہ چاندی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ پیسے حاجت اصلیہ سے زائد رکھے میں یا مال تجارت جو ہے وہ رکھا ہوا ہے یا پرائز بونڈ ہے تو اس صورت کے اندر جب دو جنس کا مال پایا جائے سونے کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا مال پایا جائے جس کے اوپر زکاة لازم ہوتی ہے جسے مال نامی شریعت کی اسطلاح میں کہتے ہیں تو جب یہ دو قسم کے مال پائے جائیں گے تو اب جو نساب کی ویلویشن دیکھی جائے گی کس نساب کے مطابق زکاة کی ادائیگی لازم آئے گی وہ اس نساب کو دیکھا جائے گا جو دونوں میں سے کم ہو ٹھیک ہے تو چونکہ سونے اور چاندی کے نساب کے اندر چاندی کے نساب کم ہے مقدار میں زیادہ ہے لیکن مالیت میں مالیت میں جو ہے وہ کم ہے تو اس اعتبار سے اب چاندی کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس اعتبار سے یہ ساڑھے تین تولہ سونہ اور اس کے ساتھ جو دوسرا مال ہے ان دونوں کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچتی ہے یا نہیں تو آج کل تو پہنچتی ہے بلکل کیوں تو اس اعتبار سے اگر ایک تولہ سونہ بھی ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے یا کچھ مال تجارت ہے یا پرائز بونڈ یا کرنسی ہے تو اس صورت میں زکاة لازم ہوگی اب اگر گزشتہ سالوں یہ سارا مال موجود تھا سونے کے علاوہ کوئی دوسرا مال بھی موجود تھا تو تو زکاة جو ہے وہ ہر سال ان کے اوپر لازم ہوتی رہی ہر سال کی زکاة کی ادائی ان پر لازم ہے اور اب تک جو سات سال تک زکاة ادا نہیں کی تاخیر کی وجہ سے گناہگار بھی ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں اور فوری طور پر جل از جل پچھلے سات سالوں کی مکمل طور پر زکاة ادا کر دیں اور اگر اس کے علاوہ ساڑھے تین تولہ سونے کے علاوہ کوئی بھی مال نہیں تھا لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہی ہے لیکن اگر واقعی ایسا ہے کہ مال نہیں ہے ساڑھے تین تولہ سونے کے علاوہ تو زکاة ان پر لازم نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اگر صرف سونا ہے کچھ بھی نہیں ساڑھے سات تولے ہونا چاہیے کم از کم چاندی سونا اور روپیا سونا اور پرائز بانڈ سونا اور مال تجارت ایسی چاندی کے ساتھ کوئی اور چیز مل جائے تو اب چاندی کی جو مالیت بنتی ہے ساڑھے باون تولے کی اس کا اعتبار کر جائے گا جو ہے وہ زکاة کا نفاظ ہوگا اور اس میں اب یہ کہ اب جس صورت میں زکاة لازم ہوگی تو اگلہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کس سال کی قیمت کا اعتبار کرے پچھلے سال کی قیمت کا یا اس سال کی قیمت کا تو ہر سال سونے کی جو قیمت تھی اس کا اعتبار کیا جائے گا سات سال ہیں تو سات سالوں کی قیمت جو ہے وہ صرافہ مارکیٹ سے حاصل کر لیں نیٹ سے حاصل کر لیں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا پورا حساب بنائیں اور اس کی زکاة کی ادائیگی کریں اب ساڑھے تین تولے کا تو یاد ہے لیکن بھگیا کتنا مال رہا ہے اس کا یاد مشکل ہی ہوتا ہے کہ بھی کتنے پیسے تھے اس وقت اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس میں یہ ہوتا ہے کہ زنے غالب ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مال میرے پاس ہو گئی اگر زنے غالب ان کو یہ ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ مال ہے تو اس اعتبار سے یہ اندازہ لگائیں اور زیادہ ہی لگائیں اگر ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے میرے پاس پانچ سو روپے تھے تو چھے سو ہی لگا لیں اتیاطاں تو زیادہ ہی جو ہے وہ لگا کر زکاة ادا کر دیں کہ اگر زیادہ چلا جائے گا تو سواب ملے گا وہ صدقے میں جائے گا لیکن اگر کچھ کم گیا تو جو کم اپنے پاس سے رہ جائے گا اس کی وجہ سے گناہگار ہوں گے عبد المجید بھئی سوال پوچھ رہے ہیں کہ عموم المساجد کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد منتشر ہو کر پیچھے چلے جاتے ہیں ان کے سوال جو میرے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جو نماز جماعت کا سلام پھرنے کے بعد جب امام صاحب دعا مانگتے نا اس وقت لوگ صفوں میں سے تھوڑا پیچھے آ جاتے ہیں کیونکہ صف میں تو دو زانوں سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اب وہ یہ ہوتا ہے کہ جب دعا مانگنے ہوں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے جو ہے وہ پالتھی مار کے بیڑی آتے ہیں اور پھر وہاں پر دعا کرتے ہیں یا جو ہے وہ ذکر و اذکار جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ کے پیچھے کوئی مسبوک نمازی نماز نہ پڑھ رہا ہو کہ اس کو سجدے وغیرہ میں پریشانی ہو اس کے علاوہ جو ہے وہ صف میں اس طرح پیچھے آ جانا تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اور جو حدیث یہ بیان کر رہے ہیں ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جزاک اللہ مدید کو کول سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہم جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کی ڈاڑی نہیں ہے صرف ہلکا سا شیف بڑھا ہے تو ایسے میں مطلب ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں یہ کور کور سنائیے عموماً ہمارے ہاں اخبارات پر قرآنی آیات کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے اور یہ اخبارات جگہ جگہ زمین پر گرے ہوتے ہیں گندی نالیوں میں پڑھے ہوتے ہیں تو یہ اس کا عدب کیسے کیا جائے کیا ان ترجمے کو بغیر وضوحات لگا سکتے ہیں جو یہ زمین پر گرے ہوتے ہیں یا اس طرح مطلب مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے مازار میں گندی نالیوں میں پڑھے ہوتے ہیں تو کیا اس کا کوئی وعبال بھی آتا ہے بھرائے کرام اس کا کوئی حل کوئی عطا فرما دیجئے جی پہلا سوال تھا کہ جس مسجد میں یہ نماز پڑھتے ہیں وہاں امام صاحب کی داڑی نہیں ہے ہلکی سی ابری بھی ہے واضح داڑی نہیں ہے جس کو کہیں نماز ہو جائے گن کی ایک مٹھی داڑی رکھنا دیکھیں واجب ہے اور جو شخص ایک مٹھی داڑی سے کم کرواتا ہے کٹواتا ہے تو وہ فاسق مولین ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس کو امامت کے مسلح پر کھڑا کرنا بھی جائز نہیں ہے جو کھڑا کرے گا وہ گناہگار ہوگا اگرچہ پیچھے سارے ہی داڑی منڈے کیوں نہ ہو جب بھی ایسا شخص جس کی داڑی ایک مٹھی سے کم ہے کٹواتا ہے خشخشی داڑی والا ہے جب بھی وہ ان داڑی منڈوں کی امامت نہیں کروا سکتا اور اگر جو ہے وہ ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ امام صاحب بالغ ہے داڑی آئی ہی نہیں صحیح تھوڑی بہت ہی آئی ہے بعدوں کے آتی نہیں ہے تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے داڑی کٹوانا جرم ہے اور داڑی کو ایک مٹھی سے کم کروانا یہ ناجائز و گناہ ہے لیکن اگر کسی کی داڑی آئی نہیں رہی یا تھوڑی بہت آئی ہے تو اس صورت میں اگر وہ بالغ ہے اور دیگر شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو اس صورت کے اندر وہ امامت کروا سکتا ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ اپنی کڑھن کا جو اظہار کر رہے ہیں کہ اخبارات میں آیات کریمہ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے کولمز کے اندر بھی اور پہلے صفحے پر بھی ہوتا ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ زمین پر نالیوں کے اندر مختلف جگہوں پر پڑے ہوتے ہیں اخبارات تو کیا کرنا چاہیے اس کے عدب کا کیا طریقہ اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا ووال کس پر آئے گا ہے دیکھیں مقدس اوراک کی مقدس ناموں کی اور خاص طور پر جو ہے قرآن کریم کی آیات اور اس کے ترجمہ کی جو آہ بے عدبی ہے بالکل جو ہے وہ ناجائز و گناہ ہے حرام ہے اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے ہر مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر حد تل امکان حد تل مقدور جو ہے وہ اپنے گرد و پیش کے اندر اپنے استعمال کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے آفس کے اندر اپنی دکان کے اندر ہر مقام پر ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ مقدس چیزوں کا عدب و احترام کرے کہ با عدب بانصیب تو عدب و احترام کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے اب عموماً جو ہے وہ دو صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو غفلت ہوتی ہے تو یہاں پر ایسی غفلت جو کہ بیعدبی کی طرف لے جائے یہ تو جو ہے وہ ناجائد ہے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے اور ایک یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اگر پتہ نہیں ہے تو تو وہ معذور ہے لیکن پھر بھی اس بات کا خیار لکھنا ضروری ہے کہ جو افراد اخبار پڑھتے ہیں روزانہ کے حساب سے وہ اس چیز کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں مبارکہ اس پر لکھی ہوئی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اخبار جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا یعنی ہے تو کم از کم جو ہے وہ اگر پورے اخبار کو نہیں سنبھال سکتے تو اس کے اندر جہاں پر قرآنی باتیں لکھی ہیں احادیث لکھی ہوئی ہیں ان ٹکڑوں کو ہی کاٹ لیں اور ان کو جو ہے وہ مقدس اور آق کے اندر جمع کر کے اور آخر میں ان کو جو شرعی طریقے کار ہے پانی میں ٹھنڈا کرنے کا یا زمین میں دفن کرنے کا اس کے مطابق عمل کریں اور قرآن کریم کی جہاں تک جو ہے وہ آیت مبارکہ کو چھونے کا تعلق ہے تو قرآن کریم کی آیت یا اس کے ترجمے کو بغیر وضو چھونا حرام ہے ترجمے کو بھی بغیر وضو چھونا حرام ہے حتیٰ کہ اگر کسی مقام پر جو ہے وہ آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کے بیک سائیڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے مثلا اس صفحے پر لکھی ہوئی ہے تو اب یہاں پر بھی اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے تو قرآن جو اخبار وغیرہ پڑھنے والے جب اخبار پڑھتے ہیں تو اگرچہ قرآن پڑھنے کی نیت سے نہیں پڑھتے اخبار پڑھتے ہیں لیکن پتہ ہے کہ اوپر جو ہے وہ یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے یا اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اب وضو نہیں ہوتا بے وضو پڑھتے ہیں اخبار کے صفحے پلٹنے کے اندر اس کے اوپر ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے ورنہ گناہگار ہوں گے یعنی اس حصے پر ہاتھ لگانے کی ممانعہ ویسے اخبار اگر نیچے سے لیکن اس حصے پر ہاتھ لگے گا تو گناہگار اس کی بیگ پر بھی نہیں لگا سکتا ہے اس کی بیگ پر بھی نہیں لگا سکتا ہے حضور رہن کی طرف چلتے ہیں گروی سے مطالق کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گروی رکھوائی جاتی ہیں ان کی کوئی پیداوار ہوتی ہے زمین ہے یا کوئی جانور رکھوا دیا یہ پیداوار کا حق دار کون یعنی جو ہے وہ مثال کے طور پر بکری رہن رکھوائی اب اس نے دودھ دے دیا یا جو ہے وہ زمین جو ہے وہ رہن رکھوائی اس میں جو ہے وہ پھل پودے وغیرہ نکل گئے تو اب ان کا جو ہے مالک کون تو یہ جتنی بھی رہن سے چیزیں نکلیں گی یہ سب ان سب چیزوں کا مالک تو راہن ہوگا جس نے رہن رکھوایا ہے اصل مالک جو تھا ہے اصل مالک وہی ان چیزوں کو استعمال ابھی وہ نہیں کر سکتا بلکہ جس طرح اصل چیز رہن تھی بکری رہن تھی اسی طرح اس سے نکلنے والا دودھ بھی رہن میں شمار ہوگا وہ لے نہیں سکتا کہ بھئی مجھے دے دو یہ بلکہ وہ چیزیں بھی رہن میں ہی شمار ہوں گی اور مرتحن ان چیزوں کو بھی روک کے رکھے گا ہاں ان میں وہ چیزیں جو خراب ہونے والی ہیں جسے دودھ رہن میں خراب ہو جاتا ہے تو اس میں رہن کی اجازت سے بیچ دے گا اور بیچ کر اس کی قیمت جو ہے وہ مرتحن اپنے پاس محفوظ رکھے گا کہ جب رہن اس کی رہن اس کا کرز لوٹا دے گا تو اس صورت کے اندر وہ اس کا مرہونہ چیز اور اس کے بعد جو مزید چیزیں اس سے حاصل ہوئیں وہ سب کی سب جو ہے وہ رہن کو واپس لوٹا دے گا یہ ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن استعمال کرنے کی دونوں کو اجازت نہیں ہے استعمال کرنے کی دونوں کو اجازت نہیں ہے نہ ہی رہن کو نہ ہی مرتحن کو مرتحن کے لئے تو نفع اٹھانا جو ہے وہ سود ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ مرہون جو شیئر اکھی گئے گروی بعض دفعہ اس کی حفاظت کے اوپر اخراجات آتے ہیں بعض دفعہ مینٹیننس پر آتے ہیں بعض دفعہ ویسے یہ خرچ کرنا پڑتا ہے جیسے بکری رکفائی تو اس کا چارہ وغیرہ ہے اس طرح کی جتنے بھی اخراجات ہیں یہ کون دے گا مرہون کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ مرتحن کے ذمہ ہے شرع اعتبار سے اور اس کے جو اخراجات ہیں کھانے پینے کے ہیں علاج معالجے کے ہیں یہ اخراجات راہن کے ذمہ لازم ہیں تو اگر کسی جگہ پر رکھنا ہے اور اس جگہ کا کرایا دینا ہوگا تو یہ مرتحن کے ذمہ لازم ہوگا کہ حفاظت اس کے ذمہ ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے علاج معالجے کے ہیں کھانے پینے کے اخراجات ہیں یہ راہن کے ذمہ لازم ہوں گے ٹھیک ہے نزاک اللہ کچھ کال پھر شامل کرتے ہیں پھر دوبارہ مرہن کے متعلق کی سوالات لیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرا نام شرافت علی ہے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میرا سار سوال یہ ہے ایک بچی کہیں سڑک پہ ملی تھی چھوٹی سی بچی تھی کچھ دنوں کی تو اس نے لا کے اپنے بھائی کو دے دی اس کا بھائی جو تھا اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اس نے اس بچی کو پالا بڑا کیا اور اب وہ شادی کے لیگ ہے بڑی ہو گئی ہے تو سر میرا سوال یہ ہے کہ اس عورت سے شادی کرنا کیسا ہے ٹھیک ہے جی کور کول سنائے حضور میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا آزان کے لیے داڑی کا ہونا لازمی ہے برائے مربانی اس کا جواب دے دے جی انشاءاللہ مزید کول سنائے میں حاجی مشتاد بہار سے بول رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے ایک آدمی ہے اس کی تقریباً تمام عمر کی نمازیں قضاء ہو گئی ہیں اس کی عمر کوئی سات سال بھی قریب ہو گئی ہے اور جانا اب اس نے نماز شروع کی ہے اور جانا اس نماز کے ساتھ ایک دن کی قضاء بھی پڑھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری تو کبھی پوری ہوئی نہیں سکتی نہ میری اتنی زندگی ہے کہ میں پوری کر سکوں اس کے لیے عدائب سرمائیں کہ وہ کیا کرے جی جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں پہلا سوال شرافت علی بھائی نے پوچھا کہ ایک بچی کسی شخص کو ملی بہت چھوٹی بچی سڑک پر پڑی ہوئی تھی اور اس نے اپنے بھائی کو دے دی لاکر بے اولاد تھا اب وہ بچی بڑی ہوگی ہے تو کیا اس بچی سے یہ شخص شاید اپنے لئے شاید پوچھیں شادی کر سکتے ہیں ہاں تو اس میں شریعت بار سے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بچی ملتی ہے تو اس صورت میں اولاں تو اعلان کیا جائے گا کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چھوڑ کر ہی گیا ہو ممکن ہے کہ جوہے وہ کسی اعتبار سے جوہے یہ گم ہو گئی ہو تو اس اعتبار سے اعلان کرنا جوہے وہ ان پر لازم تھا اور اب بھی جوہے وہ اعلان کرنا چاہیے اس حوالے سے اگر جوہے وہ ممکن ہو اب جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو اب اگر چونکہ رشتہ تو کوئی اس کا بنتا نہیں ہے نسبی رشتہ تو بنتا نہیں ہے لیکن اگر جوہے وہ جس نے لی تھی اس نے جوہے وہ اپنی والدہ کا دودھ پلا دیا یا اپنی بہن کا دودھ پلایا تو اب اس صورت کے اندر اس کا رضائی رشتہ دار بن جائے گا کسی اعتبار سے تو اگر جوہے وہ ماں نے دودھ پلایا تو رضائی بھائی بن جائے گا بہن نے دودھ پلایا تو جوہے وہ رضائی مامو بن جائے گا تو اس اعتبار سے رضائی رشتہ قائم ہوگی اب جو شخص نکاح کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا جو ہے وہ ان سے رشتہ کیا ہے اگر اس کا کوئی ایسا رشتہ بنتا ہے کہ جس کی ویہ سے نکاح حرام ہوتا ہے تو اس صورت میں تو نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اور اگر ایسا کوئی رشتہ نہیں بنتا اور صرف سوال پوچھنے والے کے مقصد میں یہ ہے کہ وہ چونکہ بچی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے اس اعتبار سے نکاح کرنے سے متعلق پوچھ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس کا بیک گراؤن نہیں بھی معلوم تو بھی اس سے نکاح کرنا تو جائز ہے ہاں دودھ کے اعتبار سے رشتے میں جو رضات کے اعتبار سے حرمت ثابت ہوگی اس اعتبار سے نکاح کرنے والے کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا ایسا تو نہیں کہ اس کا رشتہ جو ہے وہ جس نے اس کو دودھ پلایا ہے اس عورت سے کوئی رشتہ بن رہا ہے اس رشتے کے کنکشن کی وجہ سے جو ہے وہ حرام ہو رہا ہو اس سے نکاح تو تو حرمت ہوگی ورنہ حرمت نہیں ہوگی ٹھیک اور ایسی صورتوں میں جو یہ تو بچہ اٹھانے کی مثالیں لے پالک بھی ہوتے ہیں کرنا کیا چاہیے دودھ ویرہ پلا دینا چاہیے لے پالک کے جو احکام ہیں لے پالک کے شرعی اعتبار سے جو ہے وہ دیکھیں لے پالک گودھ لینا کسی کو یہ تو جائز ہے لیکن اس میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب لے پالک کسی کو لیتے ہیں تو اس کی ولدیت میں اس کے حقیقی والد کا ہی نام لکھوانا یہ ضروری ہے اس کی ولدیت کے اندر لے پالک اپنا باپ کا نام لکھوا دے بطور باپ تو یہ جائز نہیں ہے گناہ ہے حرام ہے اسلام میں اس کے ہرگز اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگر بچی جو ہے وہ لے پالک لی ہے تو جب بچی بالغ ہوگی اور اس کا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے محرم والا رشتہ نہیں ہے تو اس صورت میں لے پالک باپ سے پردہ کرنا پڑے گا بالغ ہونے کے بعد تو اس کے لئے یہ کیا جائے کہ لے پالک شخص جو ہے وہ اپنی بہن کا یا جو ہے وہ اپنی بیوی کا یا جو ہے وہ اپنی والدہ کا اپنی کسی قریبی محرمہ میں سے کسی کا دودھ اس بچی کو پلوا دے تاکہ یہ رضائی اعتبار سے اس کی رشتہ دار بن گے ٹھیک ہے اور اگر لڑکا جو ہے وہ لے پالک لیا ہے تو اس صورت کے اندر جب وہ لڑکا بالغ ہوگا تو اس کی بیوی کے لئے جو ہے وہ نامحرم ہو جائے گا پردہ لازم ہوگا دیگر حکامات لازم ہوں گے تو اس صورت کے اندر اس کی بیوی جو ہے وہ اپنی والدہ یا اپنی بہن وغیرہ میں سے کسی کا دودھ پلوا دے گی تو رضائی رشتہ ثابت ہو جائے گا اور بڑے ہو کر بھی وہ محرم رہے گا اور اس میں اس بات کا خیال لکھنا ضروری ہے کہ اگر لے پالک کسی نے دے دیا تو کل کو وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے ایسا سمجھنا ہے کہ بس ہم نے اس کی زندگی پر پرورش کی ہے تو اب اس کے حقیقی والدین کو اس پر کوئی حقی نہیں ہے بالکل غلط ہے اس اولاد پر بھی جو والدین کے حقوق ہیں وہ حقیقی والدین کے حقوق اسی اعتبار سے لازم ہیں اور حقیقی والدین پر اپنی اولاد کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ان پر لازم ہیں اگر انہیں یہ دیکھ رہے کہ جن کے پاس لے پالک کے طور پر دی ہوئی ہے وہاں پر اس کی دینی تربیت نہیں ہو رہی بیرہ روی کی طرف وہ بچہ یا بچی جا رہی ہے تو اس صورت میں ان والدین پر اس کی تربیت کرنا اس کی تربیت کا نظام کے اعتبار سے اسے واپس لینا یا وہیں پر اس کی درست تربیت کا انتظام کرنا یہ ان پر ذمہ داری ہے کل کو ان سے پوچھ گچ ہوگی وہ اس بات کو کہہ کر بریوز ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہم نے فلان کو دے دیا تھا وہ پالا تھا سارے معاملات اس کے ذمہ ہیں تو جنہوں نے پالا ہے ان کے اعتبار سے بھی کہ جو بچہ ہے پالنے والوں نے اس کے اوپر ایک احسان کیا ہے سارے معاملات دیکھیں ان کے ساتھ حسن سلوک صلح رحمی ان کے حقوق کی ادائیگی وہ بھی کرے لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اصل والدین سے بلکل بچہ دور ہو جاتا ہے اصل والدین سے مکمل طور پر حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا بلکہ جہاں پر دونوں کا اپس میں ٹکرا ہوتا ہے وہاں پالنے والوں کے حق میں بچہ کھڑاوا نظر آتا ہے اور حقوق کی والدین کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے بس اوقات گستاخی بھی کر رہا ہوتا ہے تو یہ حرام ہے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ جو حقوق کی والدین ہیں ان کی اطاعت فرما برداری کرے لے پالک والدین کی بھی حقوق کی ادائیگی کرے ان کو بھی خیال رکھے ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے سلہ رحمی کرے کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے تو احسان ان کے ساتھ بھی کرے لیکن جو اس کے حقوق کی والدین ہیں جنہوں نے اسے پیدا کیا ہے ان کے حقوق اپنی جگہ پر موجود ہیں اچھا یہ بتانا چاہیے لے والدین کے دن میں ڈالنا چاہیے کہ یہ آپ کے والدین دوسرے ہیں بلکل یہ بات جب وہ بالغ ہو جائے باشعور ہو جائے اس چیز کو سمجھے لگ جائے تو بتایا جائے بتایا نہیں جائے گا تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ جو ہے وہ میرے والدین کون ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں خاص طور پر لڑکی وغیرہ کے رشتے کے اندر نکاح کے اندر جو اس کا اصل والد ہیں ان کی جو ہے وہ رضا مندی وغیرہ کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے یہ بھی ضروری ہے بعد میں ترقے کے جو معاملات ہوتے ہیں وراست کے اعتبار سے وہ بھی حقیقی والدین کا یہ بیٹا وارث ہوگا لے پالک والدین کا وارث نہیں ہوگا تو بہت سارے شرعی مسائل اس کے اندر شامل اور لے پالک پہ ہم نے متعدد بار سلسلے بھی کی ہیں اگر کوئی اس کے تفصیلی آکام دیکھنا چاہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائے اور دارو افتا کے سلسلوں میں سے لے پالک سے متعلق جو آکام ہیں وہ سلسلے داؤنلوڈ کر کے دیکھیں جا سکیں انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی اس موضوع کو شامل کیا جائے گا داری ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ کیا بلا داری یعنی داری کے بغیر جو شخص ہے وہ آذان دے سکتا ہے بغیر داری سے مراد وہی کہ اگر داری نہیں نکلی تو اس صورت میں تو آذان دے سکتا ہے لیکن اگر داری نکلی ہے اور وہ کٹواتا ہے یا داری منڈا ہے تو فاسق مولین ہے اور فاسق کا جو ہے وہ آذان دینا مکروح ہے اس کو آذان دینے سے منع کیا جائے گا بلکہ آذان کیلئے موضوعین کیلئے یہ فرمایا گیا ہے کہ موضوعین وہ ہو جو متقی ہو صالح ہو اور آذان اور نماز کے اوقات کار کو جانتا ہو مسائل کو جانتا ہو اب ہمارے ہاں شوق کے اندر آذان دینے کی فضیلت سے متعلق جب سنتے ہیں تو آذان دینے کا شوق بیدار ہوتا ہے آذان دینے کیلئے تو آ جاتے ہیں لیکن اس کے جو احکام ہیں جو اس کی حقوق کی رعائے تھے الفاظِ آذان کس طریقے سے کہنے ہیں ان کا تلفز درست ہے یا نہیں ہے کس وقت میں کہنے ہیں وقت سے پہلے ہی آذان دے دی پتہ چلا جوش میں آ کر تو ان چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے اب یہی کہ آپ مجھے آذان سے کیوں مانا کر رہے ہیں تو دیکھیں اگر آپ ابھی احل نہیں ہیں اس بات کے کہ آپ آذان دیں کہ آپ کا تلفز درست نہیں ہے یا آپ کی داڑی نہیں ہے آپ داڑی کٹواتے ہیں تو اس صورت میں پہلے اپنے آپ کو درست کریں اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اس کے بعد آئیں کیونکہ یہ ایک منصب ہے اس منصب کی اہمیت اس بات سے دیکھیں کہ ایک شخص کی آذان کے اوپر سارے لوگ اعتماد کرتے ہوئے نماز کے لئے آتے ہیں صحیح فجر کے اندر کون وقت دیکھتا ہے کوئی وقت نہیں دیکھتا ہے کہ صبح ساتھ آذان پر تو جس کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے اعتماد کیا جا رہا ہے وہ ایسا شخص تو کہ متقی ہو پریزگار ہو کہ آیا وہ شخص آپ کے سامنے آ جائے تو کیا آپ اپنے کاروباری معاملات میں اس پر بھروسہ کریں گے صحیح تو ہر چیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی متقی پریزگار آدمی ہو تو اس سے بند ہے کوئی کاروباری ڈیلنگ کرے تو جب کاروباری معاملات میں یہ حال ہے تو جو معاملہ خاص دین کا ہے عبادت کا معاملہ ہے اور عبادت بھی وہ جو سب سے عالی عبادت نماز تو اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے رمضان المبارک کے اندر افطار سہری ان تمام معاملات موزن کی ذمہ ہوتے ہیں پہلے ازان دیا کرتے تھے اب جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کرتے ہیں تو اب یہ سارے اعلان اور یہ سارے معاملات کرنا ہے تو اگر موزن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سے وقت کے مطابق کون سی ازان کا حکم ہے اور کس وقت کے مطابق کیا جو ہے وہ اعلان کرنا ہے یا کیا مسائل ہیں کہ ان مسائل کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ ازان دینی ہے بے وضو ازان دینی ہے با وضو دینی ہے اور جو ہے وہ ازان کے الفاظ کے اندر کہیں پر میں نے کوئی غلط جملہ بول دیا تو پھر میں کیا کروں گا تو یہ بھی ایک باقاعدہ ایک منصب ہے اور ایک دینی منصب ہے جس سے متعلق مسائل سیکھنا ضروری ہے عام آدمیوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے اور جو موزنین ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ انہیں بھی اس سے متعلق کتنی باتیں معلوم ہیں اقامت کس طریقے سے کہنی ہے اقامت اور ازان کے اندر فرق کیا ہے کلمات کے اندر کیا فرق ہے فجر کی ازان میں اور دیگر ازانوں میں کیا فرق ہے ازان کہنی کس مقام پر ہے مسجد میں کہنی ہے مسجد سے باہر کہنی ہے اور جمعہ کی ازان کس مقام پر کہنی ہے ازان دینے کے بعد جو ہے وہ کیا کرنا ہے ازان سے پہلے دروش شریف پڑھتے ہیں ازان کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو یہ ایک مکمل جو ہے وہ چپٹر ہے اور اس کی کافی تفصیل جو ہے امیر اللہ سنت کے رسالے فیضان آزان میں جو ہے وہ موجود ہے تو اس کا بھی مطالعہ کریں اور مزید مسائل بھی سیکھیں اور درپیش مسائل سے متعلق دارالفتہ اہل سنت رابطہ کریں ٹھیک ہے اچھا اگر ازان دے دی دی داری منڈے نے تو کیا دورائیں گے اس کو ازان داری منڈے نے دے دی تو جو ہے وہ دورائی جائے گی کیونکہ اس کی ازان جو ہے وہ مکروح ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ حاجی مشتاق بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے ساری عمر نماز نہیں پڑی ساٹھ سال عمر ہو گئی ہے اب اس کا احساس ہوا نمازیں شروع کی پانچوں نمازیں پڑھتا ہے اور گدشتہ کی ایک ادا کا طریقہ اس نے یہ رکھا کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیتا ہے فجر کے ساتھ فجر زہر کے ساتھ زہر اور اب اس کا یہ کہنا ہے کہ میری تو اس طریقے سے پوری نہیں ہوں گی ساٹھ سال عمر ہوگی اب کتنا زندہ رہوں گا آپ کے اس میں دیکھیں ان کے لئے یہ ہے کہ اولاں تو قضا نماز کا جو مختصر طریقہ ہے وہ وہ سیکھ لیں ٹھیک ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی نماز جلد ادا ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کی ایک نماز جو ہے وہ چھ منٹ میں ادا ہو رہی ہے تو مختصر طریقہ کار کے مطابق چار منٹ میں ادا ہو جائے گی تو وہ مختصر طریقہ سیکھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی نمازوں کی ادایگی کریں پھر اگر وقت ہے دیگر معاملات کے اندر بھی لگے میں اب ساٹھ سال عمر ہو گئی ہے زندگی بر تو جو ہے وہ دنیا داری میں لگے رہے اب جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہی ہے تو اب اس صورت کے اندر اس توفیق کا جو ہے وہ فجر کے ساتھ جو یہ وہ تین فجر پڑھ لیں زہر کے ساتھ تین پڑھ لیں پانچ پڑھ لیں اسی طرح جو اپنی نوافل ہیں جو عام نوافل ہیں یہ سنت غیر موقع دا ہیں جیسے زہر کے آخر کے دو نفل ہیں اثر سے پہلے کی چار سنت غیر موقع دا ہیں مغرب کے بعد کے دو نوافل ہیں عوابین ہیں عشاء کے پہلے کی چار سنتیں ہیں بعد کے نوافل ہیں ان سنت غیر موقع دا اور نوافل کی جگہ بھی اپنی قضا نمازیں ادا کریں بڑی راتیں آتی ہیں اب ان راتوں کے اندر بھی نوافل کسرت سے پڑے جاتے ہیں تو جن پر قضا نمازیں ہیں وہ اپنی قضا نمازیں کسرت سے پڑیں پوری پوری رات اپنی قضا نمازوں کے اندر گزار لیں تو یہ کریں اور جس قدر ممکن ہو سکے ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ مجھے مزید توفیق اور حمد دے کہ میں جلد از جلد اپنی قضا نمازیں ادا کر لو پھر بھی اگر پوری نہیں ہوتی اپنی اس کوشش میں لگے رہتے ہیں تو اب شرعن آخر میں وقت موت یہ حکم ہوتا ہے کہ بندہ وسیعت کرے کہ میری نماز کا فدیہ ادا کر دیا جائے میری اتنی نمازیں قضا ہوئی تھی ان میں سے میں نے اتنی پڑھ لی ہیں اور اتنی باقی ہیں جو باقی ہیں ان کی وسیعت کرے کہ میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے فدیہ ادا کیا جائے زندگی میں فدیہ ادا نہیں ہو سکتا فدیہ باد موت ہی ادا ہوگا تو اب یہ جو فدیہ ادا کریں اپنے ورسہ کو وسیعت کر دیں تو ورسہ تہائی مال میں سے ان کی وسیعت کو پوری کرتے ہوئے فدیہ ادا کریں گے اور اگر سارے ورسہ بالک ہوں گے تو زیادہ مال سے بھی ان کی وسیعت پوری کرتے ہوئے ان کا فدیہ ادا کریں گے تو جب یہ سارے معاملات کر لیں گے اپنی زندگی میں حد تل امکان اس چیز کی کوشش کریں کہ قضا ادا ہو جائے مرتے وقت وسیعت بھی کر جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں سے معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہر قضا نماز پڑھنے کے بعد توبہ اور رشتہ وفار بھی کریں کہ مولا جو گناہ ہوا تھا اس سے توبہ کرتا ہوں قضا نمازوں کا طریقہ بھی جاننے کے لئے امیر احل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ یہ کتاب ہے نماز کے احکام جس کے اندر بارہ رسائل ہیں مسافر کی نماز قضا نمازیں اور مختلف حضو کا طریقہ فاتحہ کا طریقہ الحمدللہ یہ رسالہ مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور ویب سائٹ پر بھی موجود ہے تو آپ جہاں رہتے ہیں آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر تشریف لائیے مکتبہ تل مدینہ کی شاخوں پر بھی دستیاب ہوتا ہے اس کو خرید دیئے اور اس کو پڑھئے یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے کتاب کہ یہ اپنے بالک مسلمان ہیں اس سے متعلق مسائل نماز روزے کے نماز کے جو اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں تو رہن سے متعلق آخری سوال ہم شامل کرتے ہیں کہ راہن جس نے کرز لیا تھا اپنی شیئے کو گروی بھی رکھائی تھی وہ غائب ہو گیا یا اب وہ ادا نہیں کرنا چاہتا دیتے ہی نہیں ہے تو اب کیا وہ نفع اٹھا سکتا ہے اس چیز کو بیج سکتا ہے نفع تو نہیں اٹھا سکتا اب بھی البتہ اب اس صورت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ غائب ہو گیا ہے تو ایک عرصہ انتظار کر لیا وہ نہیں آ رہا اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا اس سے رابطہ نہیں ہے تو اب جو ہے وہ قاضی اسلام کے پاس مقدمہ لے جایا جاتا ہے اور وہ جو ہے اس کی اجازت سے اس چیز کو بیجتا ہے یا قاضی اس سے لے کے وہ چیز بیج کر اس میں سے جتنا اس کا کرز ہوتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے اور جو باقی بجتا ہے وہ اسے جو ہے وہ روک لیتا ہے یا اس کے وراثہ کو دے دیتا ہے یا کسی اور ذمہ دار شخص کے پاس رکھوا دیتا ہے کہ وہ آئے تو اسے یہ دے دینا اور آج کل چونکہ قاضی اسلام نہیں ہے تو کسی مفتی صاحب کے پاس جو ہے وہ جائیں اور ان کو ساری صورتحال سیچویشن بیان کر کے ان کی اجازت سے خرید و فروخت کریں اور اگر وہ موجود ہے لیکن دیتا نہیں ہے تو اب اس صورت کے اندر اسے مجبور کیا جائے گا اس بات پر کہ اپنی مرہون چیز کو بیچے اور اس میں سے کرز کی ادائی کی ادا کرے اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ مرہون جو چیز ہے اس میں سے کرز جتنا دیا ہے راہن اتنے ہی وصول کر سکتا ہے اور تاہن یہ کہ جناب جو ہے وہ کرز پانچ لاکھ لیا ہے اور دس لاکھ کا جو ہے وہ سونا رکھ لیا ہے اب بولے وہ کہ میں کرز نہیں دے سکتا تو بولے ٹھیک ہے تمہارا کرز ختم تمہارا رہن بھی ختم یہ ظلم ہے زمانہ جاہلیت میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ کرز کے بدلے میں اگر سے رہن کتنی ہی زیادہ مالیات کا وہ ٹوٹل بائنس ہو جاتا تھا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ یہ ہے کہ اس میں سے راہن کو ہی کہا جاتا ہے کہ تم بیچو اس چیز کو اس میں سے جتنا کرز ہے وہ مجھے میرا دے دو جو بقیہ مال ہے وہ واپس کر دو راہن اگر مرتحن کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے میری جانب سے اجازت ہے تم اس کو بیچ دو اور بیچ کر اس میں سے جو ہے وہ اپنے پیسے لے لو اور جو بقیہ بچیں وہ مجھے دے دو تو اس صورت کے اندر جو بقیہ بچیں گے وہ دیے جائیں گے اور اگر جب رہن رکھوایا اس وقت تو اس کی قیمت کرز کے برابر تھی مثلا ایک لاکھ روپے کرز تھا اور سونا بھی ایک لاکھ کا تھا لیکن جب بیچنے کی باری آئی انڈ میں بھئی کرز ادا نہیں کر سکتا اس نے کہا ٹھیک ہے جو ہے وہ سونا بیچ دیا جائے اور اس سے ادائیگی کر لی جائے اب پتہ چلا کہ سونا نوے ہزار کا ہوئی ہے تو اب نوے ہزار روپے جو ہے وہ تو لے لے گا اس کی اجازت سے بیچ کر بقیہ دس ہزار روپے راہن کے ذمہ باقی رہیں گے راہن بھی بقیہ دس ہزار روپے واپس کرے گا راہن یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھی برابر ہو گئے معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ جو قیمت بچتی ہے وہ قیمت کی ادائیگی راہن کے ذمہ اب بھی باقی رہے گی جو کہ اسے ادا کرنا ضروری ہوگا رضاک اللہ ایک دو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں سلسلے کے وقت اختتام کی طرف ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ایک آدمی سے میں کرد لیا ہوا تھا یعنی بغیر سود سے لیکن ہم نے بیجنس کیا تھا اس میں جو نہ کسارہ ہو گیا وہ بھی بھاگ گیا ابھی وہ کسارہ بھی اس سے جو کرد لیا تو اس سے زیادہ کسارہ ہو گیا وہ ابھی کیا کروں میں اس کو کرد دوں یا جو کسارہ ہوا اس سے میں لوں کیا کروں نہیں یہ کرد لیا بغیر سود کے صحیح کرد لیا کرد حسانہ لیا اور کاروبار کیا جس کے ساتھ اس رقم کے ذریعے کاروبار کیا دھوکہ ہو گیا وہ بھاگ گیا اب کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ تو میرا کسی اور کے ذریعے ہوا لیکن میں کرد واپس کرنا ضروری ہے مجھ پر بلکل کرد واپس کرنا تو ضروری ہے کہ کرد کی ادائیگی جس سے لیا ہے اس کو کرنا بے حض ضروری ہے جو نقصان ہوا یہ ان کا ہوا کیونکہ کرد میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کرد دیتا ہے تو اس کے کرد کے مالک آپ ہو جاتے ہیں اس مال کے مالک آپ ہو جاتے ہیں اب اس مال میں نفع ہو یا نقصان ہو وہ دونوں آپ کا ہے صحیح کرد دینے والے کو صرف اپنے کرد سے تعلق ہے کہ جو چیز دی ہے وہی چیز کرد میں واپس کی جائے گی نفع ہو یا نقصان ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جس طرح نفع جو ہے وہ کا تعلق نہیں ہے نقصان کا بھی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے جس سے آپ نے کرد لیا ہے اس کو ادا کریں ہاں اگر واقعی جو ہے وہ پریشان حال ہیں یہ تو اس صورت کے اندر جس نے کرد دیا ہے اسے چاہیے کہ ان کو محلت دے دیں مزید مٹھے مٹھے اسلام بھائیو الحمدللہ ہم نے رہن سے متعلق مسائل کو آج کے سلسلے میں شامل کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی سنا اس کو یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے موسیقی